قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اللہ کے عام و مسلمان نہیں ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ عمر مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ حدا ہے یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی اگر اسے چھوڑ دوگے تو پرباد ہو جاؤ گے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آکے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں کہ ہی مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے صحابہ اکرام کو اہلِ بیت کو کم معلوم تھا کہ ایسی عمد میں آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور رمض ایک نہیں پڑے گی جو آپ سے بڑا عشقی پڑے گی